بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کی خدمت میں حاضر ایک لیٹسٹ کٹنگ کے ساتھ آج میں انشاءاللہ آپ کو بی بی سوٹ کی جو کٹنگ ہے وہ پروفیشنل طریقے سے کیسے کٹنگ کیا جاتا ہے جس کے اندر انشاءاللہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں آئے گا وہ بھی تیرے کے ساتھ ہم کٹنگ کریں گے اس کو تیرے کے ساتھ سوٹ کیسے کٹنگ کیا جاتا ہے اس کی بی بی سوٹ کی الگ سے ٹرک ہوتی ہے اس کا لگ فارمولہ ہوتا ہے بیورت کوشش کیا کریں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں آپ کے یہ پانچ ساتھ منٹ ویڈیو دیکھنے سے آپ کی زندگی میں بہت فائدہ ہوتا ہے کوشش کیا کریں کہ جتنا آپ زیادہ دیپلی ویڈیو کو دیکھیں گے اس سے آپ کو ہی فائدہ ہوگا فائدہ یہ ہوگا اگر آپ کوئی پارٹ سکپ کرتے ہیں تو وہ سکپ کرنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ کا کام ہے وہ مس ہو جائیں ہونا ٹھیک ہے کوشش کیا کریں کوئی بھی جو آپ کا کام ہے وہ اس کو آپ بڑے دہان سے دیکھا کریں سمجھا کریں اس کے بعد اس کو کٹنگ کیا کریں دیکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا پیس لیں گے یہ آپ نے کرنا کیا ہے اس پیس کو آپ نے یہ ہم نے اس کے فرنٹ بیک کٹنگ کر لی ہے ٹھیک ہے پھر اس کا ہم فرنٹ یہاں سے اور بیک دونوں کو الگ الگ کر دیں گے یہاں اس کو پھر پیس کو جو ہے ہم اچھی طرح اس کی سینٹر کی جو کریس ہے اس کو ہم بلکل برابر پیس کو رکھ کے فرنٹ اور بیک کو اس طرح سے ہم بچھائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے جب یہ پیس بچھانا ہے دونوں سیڈیں آپ کی بلکل برابر آنی چاہیے اگر برابر نہیں آئیں گی تو پھر جو ہے آپ کی جو شرٹ کے اندر ہے فرنٹ اور بیک میں فرق آئے گا چھوٹی بڑی ہو جائے گی آپ نے اس کے اندر ایک پوائنٹ کا جو ہے وہ بھی فرق نہیں آنا چاہیے بلکل برابر ہونی چاہیے آپ کی اور اوپر سے لے کے آپ نے نیچے تک نظر مار دینی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم حالے کا نشان لگائیں گے یہاں پہ یہ یہ ہمارا جو حالہ ہے تقریبا سے ہم اس کا نشان لگائیں گے دو انچ ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اس کا نشان لگائیں گے دو انچ ساώς کا نشان لگائیں گے ہم ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو تیرے کا نشان لگائیں گے چھ انچ سوا چینس ہو رہی یہاں سے ہم دو انچ کا نشان لگائیں گے پھر یہاں سے ہم اس کا لگائیں گے موڑے کا نشان جتنا ہمارا موڑا ہوگا اتنا نشان لگائیں گے یہاں پہ اس کا چینس کا نشان جو ہے ہمارا یہ آئے گا اس طرح سے ٹھیک ہے پھر یہ آپ کرف کی مدد سے نشان لگائیں گے اس طرح سے یہ بالکل سٹیٹ نشان آئے گا آپ کو یہاں سے آپ کے روس کریں گے نشان کو پھر یہاں سے آپ نے یہ پونہ انچ کا نشان ہوتا ہے یہ راؤنڈ ٹھیک ہے پھر یہاں سے یہ سٹیٹ نشان لگیا ہمارا یہاں سے آپ نے اس کی لام کی طرح گولائی کریں جیسے لام ہوتا ہے علی بے کے قائدے میں یہاں سے ہم نشان لگائیں گے اس کی چھاتی کا نشان لگائیں گے ساڑھے پندرہ انچ پندرہ انچ سو رہے ہیں یہاں سے ہپ کا نشان پندرہ انچ کا آئے گا یہاں سے یہ بالکل ہم سیدھا نشان لگائیں گے یہاں سے اس کو جو ہے آپ نے اس کی گولائی تھوڑا سی چیک کر لینی ہے گولائی میں فرق نہیں آنا چاہیے اس کی یہ خلے کے نشانیں ہمارا دو اور ڈھائنچ کا حلاب نے کٹنگ کیا ہے ساڑھے بارہ انچ ہمارا تیرہ انچ بین آئے گا ہمارا تیار کٹ بین آئے گا اس کے اندر اسی طرح سے پھر اس کی جو بیک سائیڈ اس کی ہم کٹنگ کریں گے یہاں سے یہاں سے تقریبا اس کا پوننچ کا نشان آئے گا یہ پوننچ بھی ہو سکتا ہے ایک ہنچ بھی کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے پوننچ کے نشان تھا ہمارا یہ یہاں سے آدھا انچ ایکسٹرا رکھتے ہیں جتنا ہمارا تیرہ ہوتا ہے ساڑھے بارہ انچ اگر تیرہ ہے تو ہم اس کو آدھا انچ اس میں زیادہ ایڈ کریں گے پھر یہ آدھا انچ ہم مازن اکھیں گے سلائی کی فولڈن کے لئے یہ پاکٹ کے نشان ہے ہمارے انتازے سے لگا لیں بچے کا سوٹ ہے پھر یہاں سے اس کی اب لمبائی چیک کر لیں ہماری لمبائی تقریبا ایک کس انچ لمبائی تھی ہماری یہاں سے آپ نے اس کا سلائی کا جو مارجن ہے وہ چھوٹ دیں گے ایک سے ڈیرڈ انچ کا مارجن آپ نے لکھنا ہے یہاں سے پھر آپ نے چیک کر لینا اس کو اچھی طرح سے یہ اس کے بعد پھر یہ اس کے جو ہیں بازو بازو ہم کٹنگ کریں گے اس کے بازو کٹنگ کرنے کے لئے جو ہے اس کا پیس کا چار لیئرز کا ہونا ضروری ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہم ڈبل تیہ لگے گے ہمارے بازو کی نا اس میں آپ نے ایل کی مدد سے اس کا بازو کٹنگ کرنا آپ نہیں ہے ایل کہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے یہ تین انچ کا نشان لگایا ہے میں نے یہ پھر آپ اس کو سیدہ نشان لگائیں گے ایل کی مدد سے یہاں ہی چھینج کا بازو کا نشان لکھیں گے ہم بازو ہمارا تقریباً ہے یہاں سے ساڑھے بار انچ بازو ہمارا ساڑھے تیرہ انچ سوری اور یہ آز انچ ایکسٹرا رکھا ہم نے ساڑھے تیرہ انچ بازو ہمارا یہاں سے لیے آگے جو ہے ہماری گول بازو ہے اس کی جو پٹی ہے اس کا ایک سے ڈیرڈ انچ ایکسٹرا پیس رکھتے ہیں ساڑھے چار انچ یہاں سے رکھیں گے ہم یہاں سے پھر یہ ایل کی مدد سے سیدھا نشان لگائیں گے بلکل ہم یہ گولائی آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنی ہے گولائی کتنی کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے بچوں کے سوٹ کے تین انچ دھائی انچ ساڑھے تین انچ اور بڑے جو سوٹ ہوتے ہیں چار ساڑھے چار پانچ انچ تک یہ جو کرو سمک کرتے ہیں اس کو نا تاکہ بازو کے اندر آگے والے سیٹ پر چھونٹس نہ آئے نا پھر یہاں سے آپ نے اس کو جو ہے سوٹ Ride تیرے کا جو نشان ہے ہماراuğ سوٹ نے پرس کر لے ہیں جب آپ اس کو اچھی طرح سے پریس کریں گے تو پھر یہ تیرہ جو ہمارا برابر بلکل آئے گا اس میں جھول نہیں آئے گا کہیں بھی نا یہ آپ نے اسی طرح پیس کی فولڈنگ کر لینی ہے فولڈنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پریس کرنے سینٹر کی جو کریس ہے اس کی آپ نے وہ لگانی ہے اس کے بعد پھر جو ہے یہاں سے تین انچ کا نشان لگائیں گے ہم ٹھیک ہے پھر یہاں سے پونے پانچ انچ کا نشان لگائیں گے ہم تیرے کا یہاں سے تقریبا ہم لگائیں گے دو انچ سوا دو انچ یا بھائی انچ بھی کر سکتے ہیں نشان یہاں پھر ہم لگائیں گے اس کا جتنا ہمارا تیرہ ہوگا اس سے ہم آدھا انچ ایکسٹرا رکھیں گے ٹھیک ہے تقریبا ساڑھے چھنچ ہم نے رکھا ہے یہ یہاں سے بھی تین انچ کا نشان آئے گا ہمارا پھر یہ اس کو ہم انچری ٹیپ کی مدد سے بلکل سیدھا نشان لگائیں گے یہاں سے ہم اس کو بلکل سیدھا نشان لگائیں گے یہ بھی بلکل سیدھا نشان لگائیں گے یہاں سے ہم گلائی دیں گے یہ دو سوا دو انچ کا نشان آپ رکھ سکتے ہیں پھر یہ کروس کا نشان لگے گا اس کے اندر اور یہاں سے بھی آپ نے کروس کرنا ہے تقریبا آدھا انچ آپ نے کروس کرنا ہے اس کو یہاں سے یہ اسی طرح آپ نے گلائی کرنی ہے اس کی یہاں سے پھر یہ جو ہے آپ نے اس کا کروس کرنا ہے اس کا کٹ لگا لیں گے آپ اب اس کو چیک کرواتا ہوں کہ آپ نے یہ اس کو کس طرح سے یہ رکھ کے چیک کرنا ہے تاکہ آپ کو بعد میں پرابلم نہ آئے ایک انچ کا نشان لگانا آپ نے یہ سلائی کیا مارزن ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ آپ اس کو اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک انچ کا نشان یہاں پہ بھی آئے گا اس کے فولڈ کر رہے ہیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں اب ہمارا یہ تیرے والا سوٹ کٹنگ ہو چکا ہے اسلام علیکم ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں